موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں الوین آغا اور آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات ناظرین جس طرح آپ جانتے ہیں کہ الیکشنز کی ریٹ بہت قریب آ چکی ہے تمام پر پولٹیکل پارٹیز اپنی الیکشن کیمپینز میں بزی ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا کے تھو ہو چاہے وہ آن گراؤن کیمپینز ہو لیکن جو ہم نے ایک دوسرا سیناریو دیکھا وہ ہم نے دیکھا کہ انتخابی مهم کے دوران بڑھتا ہوا تشدد اور ادم برداشت کی کمی اب یہ کیا ہے یہ ہمیں کہاں کس طرف لے کر جائے گا یہ جو وائلنٹ بیہیر ہے ووٹرز کا کہ یہ کتنا لقصاندے ہو سکتا ہے پاکستان کے لئے اور اس کو کس طریقے سے ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا اس کے لئے کیا انیشیٹیز لینے پڑیں گے تمام پر پولٹیکل پارٹیز کو حق ہے کہ وہ ایک پیس میں ایک سکون میں اپنے جو الیکشنز کو کنٹیسٹ کریں کسی بھی چیز کا جو ایک حل ہوتا ہے وہ وائلنٹ نہیں ہوتا ہم کسی بھی چیز کو بہتر نہیں بنا سکتے کہ ہم اگر وائلنٹ کریں یا تشدد کریں تو ہم ان چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں ہم نے جو سیاست کا ایک نیگٹیو ایک امپیکٹ دیکھا پاکستان میں وہ جوتوں اور سیاست سیاست سٹارٹ ہوئی اور پھر اب جو ہے وہ تشدد تک آ پہنچی ہے تو اب اس چیزوں کو ہم کیسے روک سکتے ہیں کیا میجرز لینے پڑیں گے کیا پولٹیکل پارٹیز کو ایک ساتھ اکٹھا کھڑا ہونا پڑے گا اس تمام تر نیگٹیو سیناریو کے حوالے سے یا کوئی اور طریقہ ہوگا جس سے ہم ووٹرز کو ایڈوکیٹ کر چکے کہ آپ ٹھیک شخص کو یا ٹھیک پولٹیکل پارٹی کو ووٹ کریں یا آپ کا حق ہے لیکن اس طریقے سے وائلنڈ ایڈیٹیوڈ بلکوئی قابل ہے برداشت نہیں دوسری جانب اگر ہم دیکھیں کہ کیا یہ سارا سیناریو کیا اس کی وجوہات ہیں کیا جو ووٹرز ہیں ان کے اندر ایک پیشن سکن وجوہات کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے یا کیا آپ پولٹیکل پارٹی کوشش کر رہے ہیں کہ ان ایشیوز کو اوور کم کیا جائیں تمام تر موضوعات پر ہمارے کی پروگرامیں اپنے گیس سے گفتگو کریں ہمارے ساتھ موجود ہیں مسترد نیازی صاحبہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں خواجہ تارک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این سے بلانگ کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مستر سربولنگ خان جو کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے ساتھ مبشر میر بھی موجود ہیں جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہیں لائن پر بھی ہوں گے محمد حسین مہنتی صاحب جو کہ ایم ایل این سے بلانگ کرتے ہیں السلام علیکم سر اور اللہ ورہی ساتھ شکریہ فور جوائنگ اس سر میں سٹارٹ کروں گی مبشر آپ سے کہ ایک جرنلسٹ کا کیا ایک اپینین ہے بھی جرنلسٹ آپ کیا انالیسس دیتے ہیں کہ ووٹرز میں اتنا ایک وائلنڈ آریٹیوٹ کیوں ہمیں نظر آ رہا ہے بہت شکریہ لبینہ خب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ سیاست اور جمہوریت اس کی کیا خصوصیات کیا ہیں اور کیوں لوگ جو ہیں وہ سیاست کرتے ہیں اور جمہوریت کا جو طرز حکومت ہے وہ لوگوں کے لیے کیوں زیادہ ہم بہتر خیال کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ جو جمہوریت کے بارے میں مختلف نزدیات ہیں لیکن بہت ہی جو سمپل سی ایک دیفینیشن ہے تو یہ ہے کہ جب ہم مفاد عامہ کے جو کام ہیں مفاد عامہ کے حوالے کے جو چیزیں ہیں تو اسے ہم مشترکہ طور پر اس کے اوپر بات چیز کرتے ہیں تو یہ ایک جمہوری انداز ہے اس کو آگے بڑھانے کا لیکن جب اسی مفاد عامہ کی چیزیں جو ہیں اور وہی ایشوز جو ہیں ہم انہیں مشترکہ طور پر حل کرنے کے لیے جدوجت کرتے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں سیاست کے مختلف انداز رہے ہیں مختلف دعائیوں کا جو پجٹیا ہے غیرہ کچھ حکمران ایسے آئے ہیں جن کا تعلق سیاست سے نہیں تھا وہ فوج سے آئے کچھ کا سیاست سے تھا لیکن سمہا جو روئیے رہے ہیں اوورال ہماری سوسائیٹی کے وہ ایک طرح کی قبائلی روئیے ہیں جس میں آپ آواز کو دباتے ہیں ہر ایک کا برداشت کی جو آپ بات کر رہے ہیں لیکن برداشت کیا آپ کو اس دفعہ زیادہ اور والیس نہیں دکھنے میں آپ کو ادھر ہی لا رہا ہوں کہ ایک جو برداشت کا لیول ہے ہر ایک طرح ڈفرینٹ ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کہ جو قبائلی میں نے بات کیا ہے اب وہ قبائلی معاشرے میں کتنی سخص سزائیں جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو وہ دے لیتے ہیں وہ برداشت کرتے ہیں میرا برداشت کا لیول یہ ہو سکتا ہے بڑا ہی سمپل کہ میرے ہاتھ سے کوئی کھانے کے لیے نوالہ چھین لے تو میں شاید برداشت کرلوں لیکن مجھے زبردستی کوئی چک کرانے کی کوشش کرے گا تو میں برداشت کرلوں تو یہ ڈفرینٹ لیولز ہیں اب جو چیز ہمیں یہاں پہ اپنی سیاست میں نظر آ رہی ہے اس کی میں سمجھنا ہوں وجوہات جو ہیں وہ پولٹیکل پارٹیز کا طرز سیاست ہے نمبر ون اور گورننٹس کا انداز ہے جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں اور اس میں معاشرتی ناہوالیاں جو ہیں وہ بڑی عام ہیں اور سماجی ناانساکیاں بڑی عام ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو لیڑے ہیں وہ کس بات پر لیڑے ہیں وہ اس بات پر تو نہیں لیڑے کہ کوئی ان سے کچھ پیسے مانگ رہے ہیں یا روٹین میں کوئی اپنا ذاتی مفضل لیکن ہم نے ابھی تک جو آوازیں سنی ہیں وہ اپنے مسائل کے آوازے سے سنی ہیں یہ بڑی عام بات ہے کہ میں ابھی تک جتنے ویڈیوز میری نظر سے گھت رہے ہیں موسٹی وہ ویڈیوز وہ ہیں جس میں لوگ جو پھٹ رہے ہیں مثلا پانی کے ایشو پہ جو کل کا جو باتیاں ہوا ہے باکستر کراچی میں لیاری میں لوگوں نے پانی مانگا ہے کیونکہ پانی نہیں ہے مدرس اور یہ سب دنیا جانتی ہے کہ کراچی جو ہے وہ اس وقت ہائی لیول کے اوپر جو ہے واسٹر ڈیفیشنسی کا اچھکار ہے تو ایک چیز تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آنی چاہیے کہ جو خاصت پر ہمارے پولیٹیکل جو ساتھی جو ہیں جو الیکشن کنٹسٹ کر رہے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز میں الیکشن کمپینز کو رن کر رہے ہیں انہیں یہ ریویو کرنا پڑے گا اس کمپینز کے لیے کہ وہ جو سلوگن دے رہے ہیں کیا وہ اس کو کتنا پھنگا کرتے ہیں پہلے تو پر فارمس کی بات آئے گی کہ جو پانچ سال گزرے تو اس میں جو لوگ بسرے اقتدار تھے تو موسیٰ تو لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں لیکن جو اپوزیشن میں ان سے بھی سوال کیا جا رہا ہے ان سے تو وہ کہا رہے ہیں کہ بھئی آپ آئی نہیں ہیں آپ نے بھی آگے ہمارا حال ہی نہیں پوچھا ہم کی سوال میں تھے لیکن یہ بات تیہ ہو گئی کہ بات ہو رہی ہے کلیکٹیو مسائل کی جس کا ایک اگر یہ کہا جائے چار بندے جو ہیں ان کو تو آپ کسی طرح ورغلا کے کھڑا کر کے کسی کے خلاف گالی گلوچ کروا سکتے ہیں لیکن موب کو لانا تو بڑا مشکل ہے میرا خیال ہے کہ وہ ایک بہت لیول پر جو ہے نا پروٹیسٹ یہ ہو رہا ہے یا اپنی بات کرنے کی کچھ کی جا رہی ہے وہ سماجی مسائل کی حوال ہے خواجہ صاحب آپ اینے ٹو فورٹی فائز سے کنتیسٹ پی کر رہے ہیں الیکشن کے لیے تو آپ اپنی پرسن سب سے پہلے الیکشن کیامپین کے حوالے سے بتائیں کیا آپ صرف صرف سوشل میڈیا کیا تھو کیمپین کو پروموٹ کرنے پر بلیش کرتے ہیں یا پھر آن گراؤن جانے پر بسم اللہ الرحمن پہلے تو آپ کا چینل کا بہت شکریہ کہ آج کے اس اہم موضوع پر جو آپ نے شوک کیا ہے اس پر مجھے دعوت بھی آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں سب سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ کل جو واقعہ ہوا ہے پاکستان مسلمی بنون سخت کریں اس پاس میں اس کی نظامت کرتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رویہ جو ہے جمعریت کے لیے زہرے قاتل ہے اس پہ میں تفسیری بھی بات کرنا چاہوں گا وہ ہم فردر آگے دسکاف کریں گے لیکن جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آج کے دور کا سب سے مقبول کرنے جو ہے لیکن میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں اور وہ یہ کرتا ہوں کہ اگر سوشل میڈیا اتنا ہی افریکٹی ہوتا ہے تو غالباً دوہزار تیرہ میں ٹی ٹی آئی برچہ دے اخترار ہوتی یہ حقیقت ہے سوشل میڈیا سے بڑھ کر ہمارے معاشرے میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ میں ان کو قریب دیتا ہوں کہ عوام سے جو رابطہ ہے عوام سے جو کنیکشن ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے یہ اس ڈسکنیکٹ ہے سوشل میڈیا ٹھیک ہے اس کی افریکٹیز میں میں بل کیونکہ میں خود مارکننگ کا ایک کالیبل ہوں میں اس کی افریکٹیز میں اس کو سمجھ لاؤں لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ پہتا خوشی غمی میں شرکت کرنا ان کے مسائل کو اڈریس کرنا وہ سب سے اہم ہے سو جب کوئی کنٹیسٹ کرتا ہے کسی بھی کونسٹیونسی سے کسی بھی ہلکے سے تو وہ بندہ ایک ایلیکٹیبل جو ہے وہ کتنا جاتا ہے اس کونسٹیونسی میں وہ کیا فیقونٹلی جاتا ہے یا پھر صرف الیکشن کے وقت جاتا ہے مسائل ان لوگوں کے لئے پیدا ہوتے ہیں جو صرف الیکشن کے وقت اپنی کونسٹیونسی میں جاتے ہیں ان لوگوں کے لئے مسائل پیدا نہیں ہوتے اپنے پاس چل رہے ہیں اتنا جو لوگ وارلینٹ ہورے ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہئے ہیں اس کا میری نظر میں اس کے کئی عوامل ہیں گا کہ جس معاشرے میں جبر ہوگا اور جہاں اپنی بات کہیں کہ اجازت نہیں ہوں گی قدگنے ہوں گی آپ کو بھی پتائے کیا کچھ ہو رہا ہے روکا جا رہا ہے منع کیا جا رہا ہے سنسوسٹ لگ رہی ہے تو اس معاشرے میں پھر یہی کچھ ہوگا وہ جو لاوا ہے گریونس ہینڈلنگ کا سخت سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جس کی شکایت ہے اگر آپ اس کو سن لیتے ہیں تو اسی فیصد مسئلہ وہی ہل ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ اس کو غور سے سنیں تو شاید وہ بیس فیصد بھی یوں ختم ہو جاتا ہے کہ اگر ایلیکٹیپلز مکمل طریقے سے دلیور کریں تو پھر کیا یہ وائلنڈ بہیور پھر بھی ہمیں دکھائی دے گا معاف کیجے گا آپ ایلیکٹیپلز کی بات کرتے ہیں آپ سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں کیا کسی میں اتنی جوگت ہے کسی میڈیا پرسن میں یا چینل میں کہ وہ ان فورسز کے بارے میں بتائے کہ جو سیاستدانوں کو کام نہیں کرنے دیتے ہیں پانی کی خلط ہے کراچی میں لیکن وارٹر منیجمنٹ کو آپ کر سکتے ہیں چینکر کے ذریعے آپ کو جتنا پانی چاہیے کراچی کیا پورا پاتستان سہر آپ کر دیں گے آپ چھے ہزار دس ہزار چینکر دیجئے ہمیں سب پتہ ہے سیاستدان صرف بدنام کیے جاتے ہیں اصل میں جو قوتیں ہیں جو پانی بیچ رہی ہیں ان پر کوئی کہنے والا نہیں ہے تک انکلیوٹ کیسے کریں گے آپ اس ٹریٹ کو کہ اس بیہیور کو روکا کیسے جا سکتا ہے اس بیہیور کو ایسے روکا جا سکتا ہے کہ جہوریت جو ہے وہ خود وہ جو سیفٹی ویال ہے آپ لوگوں کو ان کی خواہشات ان کی مرضی کے مطابق اپنے نمائندے چننے دیجئے ان کو کام کرنے دیجئے پانچ سال کے بعد ہمارا آپ پہ اطلاف ہے آپ نے میں سمجھ سکتا ہے کہ دلیبر نہیں کیا 2008 اور 2013 کے درمیان تو عوام نے ان کو برکت سے دیکھیں ڈیجئے آپ کو بڑا لائے شاید کہ انہوں نے دولے پارٹیز آیا اپنی رہتی ہیں ایک دولے پارٹیز اٹھیک 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 اور دیجئے اٹھیک اٹھیک کارٹیز اٹھیک کارٹیز اٹھیک کارٹیز اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندے اور پھر پانچ سال یا چار سال کے وہ اعتصاب کرتے ہیں مسارت آپ کے کہنے چاہیں کہ جو ووٹرز کا اتنا وائلنٹ بہیور ہے کیا تمام طرح پولٹیکل پارٹیز کو یونائٹ ہونا پڑے گا کوئی سٹانٹ لینا پڑے گا کوئی سٹراتیجری بنانی پڑے گی دیکھیں الوینا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کے لیے جو پروٹیسٹ ہے وہ عوام کا حق ہے بنیادی حق ہے اس چیز سے تو اسی طرح پروٹیسٹ کرنا ہر ایک کا بنیادی حق ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ عوام کا بہترین انتقام وہ کسی اچھے انسان کو دیں کسی اچھی پارٹیز کو دیں تو میرے خیال میں یہ بہترین انتقام ہے نہ صرف یہ کہ کسی کی گربان سے پکڑ لیں کوئی اگر آپ کے اس میں آئے تو اس کو کہیں چور آیا وہ یہ چیز میں ناقابل برداشت نہیں ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز کے لیے عوام کو بھی خود میں چینج لانی پڑھئی ہے اور لانی چاہیے مست بھی ہے اور دوسرا دیکھیں جہاں تک یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے قائد یعنی کہ میرے چیئرمین صاحب گئے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ جس طرح ان کے مبشب بھائی کہہ رہے ہیں کہ چند ایک لوگ نہیں بھی یقین کریں یا نہ کریں یہ آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے میں اس ریلی میں خود موجود تھی بلید نہیں کہ وہ بہت مکسیمم مکسیمم بھی آپ بہت زیادہ بھی اس کو انکریز کر لیں تو پتا سے زیادہ لوگ نہیں دیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا پانی کے اشیو پا جو بھی کہا یہاں تک دیکھ لیں کہ میرے چیئرمین صاحب کو ایک خاتون بات کرنا چاہی رہی تھی وہ ان چیزوں سے درنے والے یا دھمکانے میں آنے والے نہیں وہ انہوں نے دعوازہ کھول کے بطاعدہ اس خاتون کی بات سنی اور مسئلے سننے کے لیے ہماری پارٹی یا کوئی بھی پارٹی جانا چاہیے ان کو اور وہ جائے اور دوسری بات میرے بھائی نے کہی کہ جو کام نہیں کریں گے ان کو یہ سامنا کرنا پڑے گا تو بلکل ٹھیک ہے ایسے یہ کہ زیادہ باتیں جو کام نہیں کریں گے وہ ملک سے باریا تو بھاگیں گے یا تو کوئی نہ کوئی ان کے پاس ایشیوز ہوں گے بہانیں ہوں گے وہ بلکل جائیں گے اور ہم سمجھتے انہوں نے کہا ہے کہ ڈیلیور نہیں کیا تو دوہزار تیرہ سے میں ہم الیکشن میں نہیں تھے ایسا نہیں ہے ڈیلیور نہیں کیا جو آج یہ کہہ رہی ہے نا کہ اوپر کی طاقتیں اور خلائی مخلوق یہ کوئی خلائی مخلوق تھی جو اس وقت دوہزار تیرہ میں ڈبے بڑھ رہی تھی تو بابا آ رہی تھی آج انہیں پتہ ہے کہ ہم نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا تو آج انہیں پتہ نسوس کر رہے ہیں وہ کہ جی خلائی مخلوق بھی نظر آرہی عوام انہیں نظر نہیں آ رہے کہ جو عوام کیا میں بڑھوں گی اب سر بلان کی جانت سر بلان آپ کیا کہیں گے اگر کسی ایلیکٹیبل کو یا پھر کوئی جو اقتدار میں ہے اس پارٹی پر آ کر کوئی وائلنٹ آرٹیٹوڈ دکھا دا ہے تو لوگوں کا پرسپشن جنرلی پرسپشن یہی ہوتا ہے کہ ڈیلیور نہیں کیا گیا اسی لئے ان کا جو ہے کتنا رود آرٹیٹوڈ سامنے آیا لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی یہی وائلنٹ آرٹیٹوڈ ہم نے دیکھا آریف الوی صاحب کے ساتھ دیکھا آسد عمر کے ساتھ دیکھا اور جنرلی ہم نے باقی پارٹیز کے ساتھ بھی یہ دیکھا ہے تو آپ کیا کہیں گے سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ الوینا سب سے پہلے تو آپ کا جو آج کا ایشو ہے وہ بڑا اہم ہے کیونکہ اب پاکستان کی عوام میں ایک قسم کی تبدیلی آرہی ہے لوگ اپنے حقوق کے پوچھنے کے لئے نکلے ہوئے ہیں لیکن ایک بات میں تشریح بھی ہے اور تشریح یہ ہے کہ اتنا وائلنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے عوام کو بھی صبر کا دامان بلکل پیشنس کا کمہ چاہیے پوچھنے چاہیے سوال بہت ضروری ہے ہمارے مینے سے پوچھا گیا ہم خوش ہیں اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جیسے کے پی کے میں ہماری حکومت ہے تو ہمارے لوگوں سے ابھی تک کوئی سوال کا کوئی اس طرح کیس نہیں آیا سین اور تنجاب میں یہ کیسز آ رہے ہیں کراچی میں کیوں آئے گا کراچی مسائل کا گھڑ بن چکا یہاں کچھرا سرکیں پانی کوئی بھی چیز میں کام نہیں ہو رہا عوام جو ہے نا فرسٹیشن کا شکار ہو رہی ہے مجبوراں ہو رہی ہے کہ جب اُرکا مسائلی مسائل نظر آتی ہے ڈیلیور کہیں نظر نہیں آتی اور اس جو ہمارا جو جمہوریت کا پسلسل ہے اس میں آپ دیکھیں کہیں اتار چاہ رہو کہیں بیٹر کہیں نہیں کہیں لیکن انڈرینڈ یہ جو دس سال گزریں اس میں کوئی ریلیف نہیں مل عوام کو اس کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ جو ہے غصہ غم اور یہ چیزیں سب نظر آ رہے اور یہ اچھی بات ہے لیکن ایک حد تک یعنی کہ آج ہم دیکھیں کہ پاکستان کی سب سے بڑے تین لیڈرز میں سے بلاول بھٹو زوداری صاحب آج اپنے اس حلقے میں گئے جہاں ان کا ہولڈ ہے یعنی کہ بڑی حیران خون بات یہ ہے کہ کسی ایسے حلقے میں نہیں گئے جہاں ان کے لوگ کبھی ہارے ہارتے ہیں اس حلقے میں ہارتے ہیں کبھی ہارے نہیں وہاں سیپ اسے پیپلز پارٹی وہاں پہ دکھائی دیتی لیکن اب چار جو ہے چار وہاں پہ ہم نے ایریاز دیکھے جہاں پہ پی ایم ایل این بھی کنٹیسٹ کر رہی ہے پھر پی ٹی آئی کے الائنسز بھی ہیں تو اب لیاری جو ہے تمام طرح ایک فوکس پارٹی کا وہاں پہ اب نہیں رہا ہے تو بلکل آپ نے بات یہ صحیح کریے کہ لیاری جو ہے جو ہے وہ تبدیل چینج ہونے جا رہا ہے دو ہزار تیرہ میں ہمیں وہاں سے بہت ووٹ پڑا تھا یعنی کہ تھائٹی تھاؤزن کے خریب ہمیں وہاں صوبائی کینڈیڈیٹ کو اور اس پہ زیادہ قومی اسمبلی کے کنڈیٹ کو پڑا تھا اللہ کہ ہمارے وہاں پر پولنگ ایجنڈ بھی نہیں بیٹھے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ دو ہزار تیرہ کے جو حالات اور دو ہزار اٹھارہ میں بہت فرق ہے اب ہم ابھی کھل کے کمپین چلا رہی ہے پورے کراچی میں پوری پاکستان میں اور کراچی کے حوالے سے میں کہوں گا کہ لیاری میں اس دقا بلکہ پاکستان میں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی تیرے کے انصاف کے حوالے سے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہم نے دیلیور کیا اس کے اثرات پورے پاکستان کے اوپر ہوں گے مباشر میر آپ کیا کہیں گے یہ اپوزیشن کی بات اگر ہم کریں کہ اپوزیشن سے بھی سوال ہو رہا ہے اور اپوزیشن کے ساتھ بھی وائلنڈ آٹیٹیوٹ دکھائی دیا ہمیں ابھی ریسنگلی تو کیا یہ کتنا لوجیکل ہے اور کتنا جیسے فائیبل ہے عوام کی طرف سے ایک چیز تو یہ ہے کہ جو لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں جانا تو وہ میں نے جو پہلے بات کی تھی کہ سیاست کس لیے کی جاتی ہے تو پبلک تو یہ سمجھ ہے کہ میں نے ہم نے اپنا ایک نمائندہ بنا کے پارلیمنٹ میں بھیجا تو کیا اس نے ضروری نہیں کہ وہ حکومت میں تھا یا نہیں تھا کیا اس نے جا کے ہمارے مسائل پر بات کی یا نہیں کی کیا اس نے ہمارے ایشیوز کو اڈریس کیا کہ نہیں کیا آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کی جو کاروائی ہے اس کے اوپر ڈے ٹوڈے ہاری جلاس کے حوالے سے یہ چیز آتی رہی ہے اور ایک ادارہ بھی ہے جو اس کو واش ڈاغ ہے اس کا اور وہ اس کو دیکھتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کی وہ ریپورٹس بھی کرتا ہے اب مجھے یہ بتائی ہے پچھلے پانچ سالی کی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پانچ سال کے اندر جو ایم 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 پی ای چینیٹرز تھے بارہ سو کے قریب تو زیادہ سے زیادہ اپنے استقاق کی بات کی ہے اور اس میں پبلک جو ہے جو اس چیز کو واش کر رہی ہے جو ایسی چیزوں کو دیکھ رہی ہے تو ان کے ذہن میں یہ چیز تو آ رہی ہوگی نا کہ انہوں نے ہمارے نمائندگی کی سوالے سے کی ہے اور کتنی نمائندگی کی ہے تو وہ جو اپوزشن کیا بات کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بندہ پولٹکس کو کر رہا تھا نا تو اس نے اس ایشیوز کو اڈریس کرنے میں اپنا کردار کیا ادا کیا میرا خیال ہے کہ پبلک کے اندر جو عویرنس آئی ہے اور جو جورت بارڈی ہے میں کسی پروٹیسٹ کے حوالے سے کسی وائلنس کی نہیں سپورٹ کر رہا لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں جب ہماری بہت سی پارٹیاں جب وہ اپوزشن میں ہوتی ہیں تو اس وقت وہ ہر قسم کے پروٹیسٹ انہوں نے کیے ہوئے ہیں کوئی پولٹکل پارٹی ہمیں یہ نہیں بتا سکتے کہ اس نے بڑے پور امن اتجاج کی ہوئے ہیں اور اس نے جب جب اس سے موقع ملا اس نے وائلنس والے اتجاج کی ہوئے ہیں انہوں نے ہی سکھایا ہے لوگوں کو اور جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو تب ان کا بطالبہ ہوتا ہے کہ نہیں نہیں ہمیں نہیں یہ اس طرح کا اتجاج نہیں چاہیے لہذا تھوڑا سا جو بہت زیادہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے وہ پولٹکل پارٹیز کے اپنے اندرونی کلچر کو تربیت کرنے اندرونی کلچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے خواجد صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا پارٹیز کو اپنے اندرونی جو جتنا بھی ایک دسپلین اس کو چینج کرنا پڑے گا یا پھر کوئی ایسی سٹرٹیجیز ایمپلیمنٹ کرنی پڑیں گی جس سے سب پارٹیز جو ہیں ایک امن کے ساتھ جو ہیں ایلیکشنز کو کنٹیسٹ کریں جردیں تو دو باتیں پہلے دنی ہیں آپ نے فرمایا کہ پیپلز پارٹی کا گڑ مانا جاتا تھا میں نکلیر کیا تھا میں کجارش کرتا ہوں نیت 1997 میں جو ایلیکشن ہوئے سبچ اسی کمپیر اسی کو سپلے گا 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 کہ 97 میں ریکارڈ چیک کریجئے ماما یونس بلوچ پیپلز پارٹی جو پیمرن کے کانڈیڈیٹ تھے ایک سو نووی ہوتے تھے ہارے تھے ایک بار MPA کا ایلیکشن ہمارے پاروک آوان صاحب جیتے تھے تو you can't say کہ یہ مطلب کل اسی کو سپلے گا جنرل اوکے سنسوی سے کہ فرس پاس پھول اس جہاں سے پیپلز پارٹی وہاں سے جیتی ہے لیکن جنرل بھی سہیں انتنگار پیمرن اس بھی ہو سپیم ایاری کانسٹیوی میں آج کو جو سامین ہیں ان کے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسلمیون اس علاقے میں کتنی کبزور نہیں ہے سیکنڈ 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 دوسری بات یہ ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز آگے دو ہزار آج سے دو ہزار تیرہ میں تک لیاری میں جو حال ہوا ہے ایٹرپو پورے کراچی میں گشت گردی کی لہر کی جو پچیس تیس سال سے چل رہی تھی لیاری میں پیپلز پارٹی کی موجودگی اور اس کی حکومت کے باوجود امن کمیٹی نے جو کھلوار کیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی طرح کا ان کا گھن رہ گیا اس میں بھی دیکھے سیکٹمبر دو ہزار تیرہ سر once again as you said it's a myth that is what I am saying it was said I need to I need to inform our viewers that what is the reality reality is کہ دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار تیرہ تک امن کمیٹی نے جو کھلوار کیا لیاری میں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا ووٹ بین موجود چاہ نہیں I'll come again to the same another question and I'll keep answering that okay sir you've answered it like I want the answer کہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ سارا ووالنس کو روکا کیسے جائے گا سر اب دیکھیں ہمیں اتنے بھولے نہیں بننا چاہیے ایک طرف ایک وزیر عبوری حکومت کے ایک وزیر سرماتے ہیں کہ حکومتوں نے کام نہیں کیا اس لیے عبوری حکومتوں کو چھے ماہ کا وقت ملنا چاہیے he's on record انہوں نے کیا آئین اور قانون نہیں پڑھا اگر اتنا ہی شوق ہے تو انہیں چاہیے تھا تو عبوری حکومت میں عوضہ نہ لیتے election لڑتے اور آکے کام کرتے ان کو چاہیے کہ جائیں آئین پڑھیں آپ کا مہنڈے جو ہے صرف تھاڑ دن کا ہے آئین اور قانون کے تحت وہ کس مو سے اس بات کا تقاضہ پڑھتے اس کا مطابق ہے کہ there is certain nefarious design to get the elections postponed اور یہ پچاس ہوگی ایکشن elections won't be postponed at all that is very clear so far یہ تمام چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں پچاس ہوگی آپ مجھے کہیے میں پانچ سو لوگوں سے یہ کام کروا سکتا ہوں اور یہاں لوگ بلکل یہ کون خوتیں ایسی ہیں یہ کون سی خوتیں ایسی ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں ہمارے لوگوں سے ٹکٹے واپس کروا کے ان کو ازاد ایک مقصوص نشان علاوہ کیا جا رہا ہے جو دو ہزار ایک میں بلدیار کیلیکشن میں ایک مقصوص نشان کیا جاتا تھا اور سب کو پتا ستا کلامی کی معافی چاہتی ہوں آپ کو پتا ہے آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ لوگوں میں تنا ایم پیشنز بڑھ گیا ہے کیا سٹرٹیجی یہ ایم پیشنز لوگوں میں نہیں ہے یہ لوگوں میں نہیں ہے میں ازاد کے ساتھ میں اسے ہتفاق نہیں کرتا یہ کروایا جا رہا ہے یہ موقف ہے آپ اسے ہتفاق نہ کریں میری ذاتی رائے میں یہ کروایا جا رہا ہے سو مجھے ایک بریک لینا بریک کے بعد پہ میں دوبارہ کانٹینیو کر دیں سو لیٹس ٹیک ایک شورٹ بریک انتخابات دو ہزار اٹھارہ جیت کی میری دیئے پرجوش امید بار انتخابی حلکی جوڑ تو کارن میری کس کو ملے گا آپ کو کون ہوگا آپ کے روشن مستقل کا امیر پور ام خوشحال طرف کی آفتا پاکستان آپ کی جی پاکستان کی جی فیسٹ افت جب ہم پیار سے کسی کو گلے لگاتے ہیں یا پھر نانی امی 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 یا دو سو گرہ ہمیں گلے لگاتے ہیں اسے کہتے ہیں اچھا ہاتھ لگانا اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور طرح کا بھی ہاتھ لگانا ہوتا ہے جو سے کہتے ہیں راز کا ہاتھ لگانا آج ہمیں ہمیں ہمارے امی ابو نے بتایا کہ بیٹا کچھ لوگ بچوں کو ایک الگ طرح سے ہاتھ لگاتے ہیں جو کہ چھکر لگایا جاتا ہے یا پھر بچوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ اسے راز رکھیں اور کسی کو نہ بتائیں اور ایسا کوئی بھی کر سکتا ہے کوئی بھی بڑا انسان یا بڑا بچہ لیکن ہمیں کیسے بتاتے لگا کہ وہ راز کا ہاتھ لگانا ہے ایک تو ایسے ہاتھ لگانے والا انسان اسے راز میں رکھنے کو کہتا ہے دوسری بات جب کوئی آتے کرتا ہے تو بچوں کو شرم آتی ہے یا ڈر لگتا ہے یا غصہ آتا ہے اور بچوں کو پتا بھی چل جاتا ہے کہ یہ کچھ غلط ہے اس طرح سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ راز تہار لگانا ہے ہاں اور جب کوئی ایسا کرے تو ہمیں وہاں سے بھاگ جانا چاہیے بلکل دیکھ آپ بھاگ بھی سکتے چیز بھی سکتے ہیں اور کسی کو مدد کے لئے بھوکار سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے ضروری بات یہ کہ ہمیں اببو کو اس کے بائے میں فورت سے بتانا ہے شاہب بچوں بھاگ 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 جی سر آپ continue کہ جو میں آپ سوال سوال تھا وہ یہ کہ پوری کوشش یہ ہے کہ عوام کے حقیقی نمائندے پارلیمنٹ میں نہ پہنچ سکے اور آپ اپنی برضی کی حکومت کو لیشن گرمنٹ وہی سنجرانی فارمولا اس طرح کا is in the making but ہمیں بنگلہ دریش سے سیکھنا چاہیے اس پاتستان کے پول سے سیکھنا چاہیے مسارت صاحبہ آپ کیا کہنا چاہیں گی کیونکہ آج کے پروگرم کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ چاہیے لوگوں کے اندر جو اتنا violent attitude آگیا ہے کیا آپ پولیٹیکل پارٹیز کوئی سٹراتیجی ڈیزائن کر سکتے ہیں یا پھر میڈیا کو educate کرنا چاہیے کہ وہ عوام کو سمجھا انفارم کریں انٹرٹین سرپ انٹرٹین کانٹن تو بہت ہوتا ہے میڈیا پر لیکن انفارم educate کرنے کا کانٹن کیا میڈیا کی رسپانس بلیٹی ہے اس وقت لوگ کو بتائیں کہ اس سے آپ گریز کریں میں سمجھتی ہوں کہ چند ایسے ہو ہیں اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ نہیں ہوگا اور اگر میڈیا بھی ڈیوی پروگرام کر رہے جس طرح آپ کر رہی ہو بڑا اچھ پروگرام ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ لوگ اس سے بڑے متاثر بھی ہوں گے میڈیا امیشن سے اپنا رول ادا کرتا رہے اور وہ اس طرح ان کے حضر عوام نہیں کرے گی لیکن اگر بلک تر رہی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر 2018 عوام میں ایسا رضی عمل اپنا جائز رضی عمل ضرور کریں پروپیسٹ اس طرح کا نہ ہو کہ کسی عمل مقصان پہنچے جائے کسی جیس خراب نہ کیا جائے کسی جیس کو اس طرح نہ کیا جائے اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میں کسی اور سے نہیں جاؤں گی پاکستان بیپسٹ پارٹی کبھی نہ ڈری ہے نہ ڈرے گی دیکھیں میرے شہید بابا زخص پار بٹو جب پھانسی پہ چڑھتے ہیں تو وہ تھنبے کو چھون کر گلے لگا لیتے ہیں شہید بن عزید بٹو صاحبہ 18 اکٹوبر کو جب بلاس ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ خاتون ہیں اور وہ اس سے ڈر جائیں گی تو صبح اپنی روٹین کے مطابق ہوتی ہیں براول بٹو صاحب کو چند لوگوں نے چند ایسے مفترس لوگوں نے جو نہیں چاہتے تھے چھوکنگ کی گئے بکار چھوکنگ کی گئے یہ نہیں سمجھتی کہ جیسے میرے بھائی نے تھا کجھ لوگ بڑی معذر کے ساتھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں سے الیکشن نہ لڑویا نہیں دیا جائیں ہمیں لڑنے نہ دیا جائیں اور عزاز کینڈیڈیڈیٹ کو مخصوص یعنی کہ ایک سنبل آراد کیا جائے میں میں سمجھتی ہم ایسا نہیں ہے دیکھیں پھر آپ پروگرام سے ہٹ کر بات ہو جائے گی کیا چودری نصار ہمیں ان کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں لیکن کیا چودری نصار ایک سینئر پرسن نہیں تھا پارٹی کا آپ اس کو نظر انداس کرو گے تو زیاری سی بات جو شخص سے متاثر لوگ ہوں گے وہ ازاز لڑنا پسند کریں گے جو پاناما اور اکاما اور جو بات کر سکتی نا سی میرا سوال ہے میں آپ سے وہ ہی کروں گی کیونکہ اب تک مجھے اس جواب مل نہیں سکا کی کیا کوئی سٹراتیجی بنائی جا سکتی ہے بلکل بنائی جا سکتی ہے میڈیا کا کردار بہت اہم ہے اس میں میڈیا اپنا پورا کردار ادا کر سکتا ہے کہ عوام کو جگانے میں بھی میڈی کا کردار رہا ہے اور ان کو تربیت کے حوالے سے بھی پروگرام جیسے آپ نے کیا اس طریقے سے پروگرام ہونا جانا چاہے عوام کو کہ آپ پرامل طریقے سے اپنا ایسے جاج ریکارڈ کروائیں اور سوال کریں اگر کسی کو غلط دیکھتے تو ہم اس کو درست کوشش کریں گے تو میرے مبشر وائی نے بات کی بڑی صحیح بات کی ہے جو ہمارے حلقے سے لوگ منتخب ہو کہ ایوانو میں جاتے پانچ سال بعد جب آتے ہیں تو ان کو اس ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہرشی صاحب گئے نویت کمر صاحب جمال لغاری صاحب تھے تو یہ سارے وہ لوگ تھے جو پانچ سال بعد اپنے حلقے میں گئے تو حلقے کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہمارے ہاتھ کوئی پانی نہیں ہے سرکے نہیں بیلی نہیں کسی چیز میں کوئی بھی چیز میں نظر نہیں آئی کوئی اضافہ نظر نہیں آیا کوئی پاکستان کی گروہ ریت میں بہترین آئی دال اونچہ چلا گیا عوام جو ہے جمہوری نظام سے اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے جمہوری نظام کا تلسل چلنا چاہیے الیکشن اپنے مقرر وقت ہونے بلدیاتی نظام ہمارا اس وقت جو ہے وہ بلکل میرے خیال میں کام نہیں کر پا رہا وہ اگزام دے رہے ہیں پیپل سپارٹی کیونکہ پیپل سپارٹی کی صوبے میں حکومت رہی ہے اور اسی وجہ سے وہ فنڈ نہیں دینا چاہ رہی تھی کیونکہ وہاں امکیم کے نمائندے بہت زیادہ تھے تو یہ ساری وجہات کام نون لیگ والے جو دور حکومت میں انہوں تک بلدیاتی اتخابات کروائی نہیں یہ تو چیف جس صاحب نے ان کے اور پر انتخابات ہوئے لیکن یہ نہیں چاہتے کہ جو لوکل نمائندے ہیں یو سی کے سطح پر وہ اوپر آئیں اور لوکل لوگوں کے مسائل حل کرنے نہ ہو کیونکہ ان کی گرفت بنی گئی تو جو الیکٹی بل ہیں وہ اپنے ساتھ ملا کے وہ حکومت بنا سکیں کہ حسانی سے اس طریقے سے جو پاکستان ستر سال سے دین بائی دین نیچے کی طرف جا رہے بجائے ترقی کے پاکستان میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے پاکستان میں موسم سارے موجود ہیں ہوا اللہ پاک نے اتنی اچھی دی ہے کوئلہ ہمارے پاک سمندر ہے ہمارے پاس سارے یعنی اللہ کی سارے نمتیں یہاں پر ہیں جو کسی میرے خیال میں دنیا میں کچھ خاص ملکوں میں سے ہوگا جو اللہ پاک نے یہاں پر ٹیلنٹ دیا وہ بھی کسی دکھا چھپا نہیں لیکن صرف صرف لیڈرشپ کا خودان رہا ہے اب عوام کی صرف امید کا مہور عمدان خان ساتھ ہے جو ہمیں نظر آ رہا رہا اور ہمیں یہ ہے کہ یہ آخری ہوت ہے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے یہ یہ جو بینگ جرنلیسٹ یا آنلیسٹ آپ کیا دیکھتے ہیں اس سیناریے کو کیسے overcome کیا سکتے ہیں ایک چیز یہ کہتے ہیں کہ کسی ملکی سیاست دیکھ رہی ہے تو ٹریک دیکھو بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر ٹریک دونوں وائس پرسہ ہو سکتے ہیں تو اگر آپ ٹریک دیکھیں تو سیاست دیکھیں تو ٹریک کی سمجھ آئی تو جو اوور آل ایک انگر ہے وہ تو عوام میں نہیں سمجھ تھا کہ پاکستان کی عوام جو اس حوالے سے cool ہے کہ بھئی اس کے لیے کچھ اب وہ سب لوگ ہیں اس دور میں ابھی ہم بھی آئے ہیں اس ٹائم پر یہاں پر تو ہم نے بھی آئے ہیں انہوں بھی چیز نظر آتی ہے اور اوزانہ ہمارا تین ٹائم چیز دیکھتے ہیں کہ پبلک کس طرح بہی کاری ہوتی ہے روڈ کے اوپر اور یہی ہمیں سیاست میں بھی نظر آ رہا اچھ اب اس کے سلوشنز کی جو آپ بات کریں اس پر کر دیکھ میں بار بار کہوں گا ترز سیاست اور ترز حکومت ہے وہ اس کی وجوہات ہیں موروسی سیاست نے پاکستان کو اس حاشت نشد کر دیا پاکستان کا کہ ہر ایک کو اپنا خاندان نظر آتا ہے یہ پولٹیکل ورکر بیٹھے ہیں میرے سامنے یہ اگر اپنی ان کو اتنا مجھے نہیں بات کرنے کا لیکن جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے انہیں پارٹی کے اندر جمہوری رویہ نظر نہیں آتے وہ ایک ترز حکومت کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بلدیات کی بات کی یقینا میں خود بہت خامی ہوں اور یہ چار سبائی حکومتیں چاروں کو سپریم مالیاتی کمیشن ہی نہیں بنایا جس کے تحت آپ کو ہر صورت میں ڈسٹکس کو پیسے دینے تھے وہ انہوں نے ہونے نہیں لیا ابھی جو ان کو مار پار رہی ہے نمائندوں کو لوگ پوچھ رہے ہیں وہ بلدیاتی ایشوز ہیں پانی کا بجلی کا گیس کا روڈ کا ان کی نالیوں کا یہ صفائی کا یہ بلدیات کشو ہیں اگر ان کو اکل کرنی چاہیے اگر انہوں نے یہ کام بلدیات تو دیا ہوتا تو آج ان کو لوگ اس حوالے سے نہ پوچھ رہے ہوتے اور ابھی تو ہمارے عوام میں بہت سے لوگ تعدہ ہیں جن کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کس دیں کہ ابھی عوام میں سادگی اتنی ہے بلدیاتی ایشو ہی ان کے لئے بڑے ایشو بنے ہوئے ہیں اور اگر انہوں نے وہ چیز افتقاض دولت کریں گے تو مسائل ہوں گے افتقاض اختیار آت کریں گے تو مسائل ہوں گے جملہ ہے بڑا اچھا شیر ہے بید جادم چاہتا ہے کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو کیا ممکن ہے تم ہی کہو ایسا ہی ہی ایسا جلیم ہوگا وہ اٹھیں گے آپ کیسے اس کو آگے بڑھائیں گے اس بات کو دیکھیں یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ پانی کے مسائل حل نہیں ہوئے اور یہ مسائل اپنی فرق نہ تو آگے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ دو ہزار چار میں الیکشن میں بلدیاتی آٹھ تک آٹھ سے پندرہ تک کوئی بلدیاتی ادارت سندھ میں پورے پاکستان میں مارز حجود میں نہیں تھے سندھ میں کوئی کام نہیں ہوا بٹوین 2008 and 15 جب اگرا انتخاب ہوا بلکل جسے کہنا چاہیے اس لیے کہ 2001 سے لے 2004 سے لے جو بھرتیاں ہوئیں بلدیاتی اداروں میں پولٹیکل بنیادوں پر بھرتیاں تو ہوئیں بلدیاتی اداروں میں لیکن وہ کام کرتے تھے یونٹوں میں اور سیکٹوں میں یہ حقیقت ہے جو کراچی کے باس ہیں وہ سب جانتے ہیں جبکہ کیونکہ ہماری حکومت پنجام میں تھی اور یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ 2008 سے لے 2015 تک جبکہ یہ بلدیاتی سیٹ اپ نہیں تھا وہاں کام نہیں رکھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں جو بھرتیاں تھیں وہاں کام کرنے والے لوگ تھے وہ سندھ کے مقابلے میں قدر بہتر تھے یہ نہیں کہ میری پارٹی ہے آپ کمپیرزن کر لیں ایک بات لیکن کہ کہنا بہت آسان ہے اگر اعتصاب ہوگا تو صرف پولٹیشن کا ہوگا جب قانون بات کرتے ہیں آپ فور پلیرز painting parliament executive and judiciary آپ چوتھا بات کرتے ہیں میڈیا ماں کہ تین جو آپ لیکن پہلے possibles ق invis даль بعOY גن specify میں ڈالسام کیوں ہوتا ہے جنرل کا نہیں ہوگا اب جا تو آپ کو بیروکرٹ کا اور میڈیا کا تو سوال ہی پہلا نہیں ہوتا تو ایک کا غلطی سے ہو گیا کہ جینب کیس میں وہ بھی اس نے اتنی بڑکے معنی اور اچھی بات کی کہ جس نے پورے معاشرے میں انتشار پھیلا دیا تھا آپ کو یہ معلوم ہے اور مجھے ہی معلوم ہے جس طرح سر مخوضہ صاحب نے جو کہا کہ جو ایک پیرامیٹرز نہیں ہے کچھ میڈیا کے لئے تو اس میں میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی جو ہمارا آئین ہے اس میں باقاعدہ آرٹکلز ہیں اس میں ڈیٹیل ہمیں بتایا گیا کہ فریڈم آف سپیٹ ہے لیکن دوسری جگہ ہمیں کس طریقے سے رکنا ہے نیشنل سیکیورٹی کے اگنس ہم بات نہیں کر سکتے ہیں اپنے ملکی سالمیت کی خلاف بات نہیں کر سکتے ہیں ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ہمیں اور ہمیں اس ملک کے لئے کام کرنا ہے تو اپر کوڈ آف کنڈکٹ ہے اور پھر جب سر جس پیس لیمی سنش اگر ہم اس کے اگنس چاہیں گے تو ہمارے اوپر بھی کیسز ہوتا ہے سر ڈیفیمیشن کے بھرے گئے صحافیوں کے اوپر کیسز یہ آپ شکر ادا کریں کہ پاکستان میں جو ہے نا جو میڈیا میں نا ایک بہت ہی اچھی اچھی روایات بھی ہیں اڈیٹر کا ایک جو ہے نا انسیٹیوٹ ہے جو آپ کی بہت سی کئی ہوئی باتوں کو جو ہے نا وہ ڈسکارڈ کر لیتا ہے ورنہ جو کچھ آپ سیاستدان بولتے ہیں نا اگر منوان میڈیا جو ہے نا چلانا شروع کرے تو جو ابھی سیاستدانوں کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں نا عوام اس سے بہت آگے نکل جائے بات جو سیاستدان کا اصاب کا فرسٹ جو ہے نا سب سے نمبر ون کیوں ہیں سیاستدان عوام سے ووٹ لینے جاتا ہے حکمران بننے کے لیے اور یہ رائٹ حاصل کرنا چاہتا ہے یہ رائٹ حاصل کرنا چاہتا ہے کہ مجھے حق کے حکمرانی چاہیے میں آپ کی تقدیر کے فیصلے کروں گا میں اس ملک کے فیصلے کروں گا میں اس بائیس کروڑ عوام کے فیصلے کروں گا جب آپ اتنی بڑی رسپونسیبلیٹی اور ایفورٹی آپ لینا چاہتے ہیں اسی صاحب سے آپ کے پوچھکچ بھی زیادہ ہوگی اگر آپ کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ آپ اس ملک کے اتنے اتنے بڑے فیصلے کریں کہ ایک ملک جو ہے وہ کشن گنگا بنا دے اور آپ سکر کے بیٹھے رہیں پانچ سال تک آپ بولے ہی نا آپ کا یعنی کہ وہ بیٹھے رہے ہی سکر کے اور ادھر ڈیم بن جے ادھر بجلی پیدا ادھر صاحب کو پیدا ادھر ایک دور میں کیا ہوا کہ بگری آر ڈیم بن گیا سارے کے سارے خموش گئے اسی طرح جو ہے بھی وہ یہ تو جتنی آپ غیر ذمہ دارانہ حرکت کریں گے اتنا ہی ذمہ دارانہ روئیے کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اتصاب کی بات بھی ہوگی لہٰذا یہ دیکھنا چاہیے جو طبقہ جو حکمرانی حاصل کرنے کی آپ کوشش کریں گے جو آپ عوام سے ابھی یہ بوک کیوں مانگنے جا رہے ہیں لوگ سر اموپس نے بیٹھے رہے ہیں ساور ہوتی ہے اگر آپ نے دیں ن Burns کی بات کی کہ پانچ دریہ کس میں بیچے تے پاکستان کا پانچ کس میں بیجا تھا انجد پوری ٹریٹی اچھو دوسرا اندسالوش کریں میں بات کرنا تو مجھے بات کرنے کا حق دیا جائے ہی سر دیفنیٹلی پانچ دریائی آئندیا ان کس پہ بیجے دیس کروڑوں میں صحیح انڈسالوش ٹریٹی کا ایک اتنا بڑا یہ ایشو ہے نا آپ کہیں سلاسدان حق دے آپ نے کہا حق دے اکمرانی مام نہیں جاتے ہیں لیکن پورا پاکستان جانتا ہے میں مجھے دوبارہ ٹاپک پر آپ میں آپ کو دعوت دیا اس پرائیم میسٹر میں ایک سسارہ میں مجھے اس نے مجھے اس پرائیم میسٹر مجھے حقیق برانی ہونا چاہیے ہمیں گلا کیا ہے کہ ہمارے اوپر ایک سپر پرائیم میسٹر جو ہے انڈیا پالیس کی وہ بناتا ہے افغانستان پالیس کی وہ بناتا ہے امریکہ پالیس کی وہ بناتا ہے اس کے لئے چھوٹانا قبل کر آہا ہے ایسا خان کو بہتے ہیں مرحبہ رسولہ خان کے مقابل ہیں مرحبہ رسولہ خان کے مقابل ہیں مرحبہ رسولہ خان کے مقابل ہیں آج تمام کریں رسولہ خان کے مقابل ہیں یہ sometime اس seer hey اس کچھ چیز مեی slipped سب طوقک ہے پروگرمہ کا اس کے حوالے سے جب آپ کو ایڈوائیز دینا چاہتے ہیں بہترین ایڈوائیز یہ ہی ہے کہ میر بھائی نے مکہا جیسے بلند بھائی نے مکہا پاکی اوام کو اپنا داون جورنل شبر کا داون جو اپنے پاس پچیس جولائی تک شوال ک slices اور پچیس جولائی کو جس سے بھی جو جس سے بھی جو انتقام لینا ہے جس پارٹی سے لینا ہے چاہے وہ میری پارٹی ہے چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہے وہ بیل پیپر کے تھو لیں اس میں دیکھیں کہ اگر گلاول بھٹو صاحب ان کو پسند ہیں تو ان کو ووٹ دیں کوئی اور ہے اگر تو اسے ووٹ دیں لیکن یہ تشدیم یہ آگرنس لانے والے جتنے بھی عوامی نمائندے ہیں وہ دیں میڈیا تو آلیڈی دے ہی رہا ہے اپنا رول پلے کر رہا ہے جس طرح آپ نے بہت اچھا پروگرام کیا جس طرح میڈے کریں کو دوسری لوگ بھی کریں اور کرنا چاہیے مسارت کیا پیرنس کی اس میں کتنی رسکونسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ پیرنس اپنی جو اولاد ہیں ان میں ٹولرنس لیول کتنا مطلب کیا یہ پہلے سے ان کو ایک ٹیس کرنے کی ضرورتی ہے آپ بھی وہ ڈیوالپ کرتے ہیں جی بلکل بلکل ایسا ہے کہ جب اگر بچہ اپنے گھر سے نکل رہا ہے اور آپ دیکھیں اب میں ہوگی سربلاند ہوگی یا خواجہ صاحب ہوگی ہم بچے تو نہیں رہے نا لیکن اس کے باوجود ہمیں تو اپنی سنس لکھنی ہیں اگر بچہ نکل رہا ہے یونگسٹر نکل رہا تو اسے اس کی ماں یا اس کا والد کہہ سکتا ہے کہ بیٹا آپ جو بہت یونگسٹر ہو اور جذباتی ہو آپ نے ایسا نہیں کرنا اور کرنا بھی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ انتقام صرف ووڈ کے ذریعے لینا چاہے گے اور کوئی دینا چاہے گے سربلاند آپ کیا کیسے کنکلیوڈ کریں گے کہ کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے ایک اس طریقے سامس وائلنس کو روک سکتا ہے ظاہر ہے ایک تو عوام کو ہم نے پہلے بھی کہا کہ دو آزار اٹھارہ پچیس جولائی اس کا انتظار کرنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک میسیج ہے تمام سیاسی سیاستدانوں کو تمام سیاسی پارٹیوں کو کہ اس دفعہ کا ڈیلیور نہیں کیا تو نیکس ٹائم اس سے براہ آشر ہو سکتا ہے اور براہ آشر اس لیے ہو سکتا ہے کہ عوام ابھی اس وقت ڈیمانڈ کر رہی ہے کام کی اور اگر کام نہیں ہوگا تو اسی طریقے سے ریاکشن کا سامنا کرنا پڑے گا وجہ صاحب نے اس طریقے سے بات کی کہ ہمیں کام نہیں کرنا جیا جا رہا ہے تو یہ وہ سب سیاسی باتیں ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پائے عوام اس لیے وہ سامنا ہے تمام آپ سب لوگوں کی سکتا ہے میں آف تا کنکلیوڈ کروں گی اس کے ساتھ آپ ون لائنر دے دیجئے کیا آپ ایدوائیز کریں گے فی فیر اگر ویڈیوڈ ٹیلیوری سیکنڈی لیول پرینیوڈ ٹیلیوری ٹھیک ہے آج کے پروگرام میں جو ہم نے چیزیں کنکلیوڈ کی ان میں یہ شامل ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ چیز یہ ہے کہ فیر ویڈیوڈ ٹانسپیرین ٹیلیوری اور فیڈیوڈ ٹیلیوری 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 بعد ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی اس ملک میں اقتدار میں آئے گا پاکستان کی بہتری کے لئے کام کرے گا اور ویورٹ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے ووٹ دینے آپ کا جو ہے بنیادی حق ہے لیکن کسی کے ساتھ تشدد کرنا یا کسی کے سامنے ایک وائلنٹ آلٹیوٹ دکھانا یہ آپ کا بالکل بھی حق نہیں ہے یہ بالکل بھی قابل برداشت نہیں ہے آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی میں تمام پر گیس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گے ایک دفعہ پھر اور آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی ویورٹ سے گزارش ہے ایک دفعہ پھر سے کہ وائلنٹ آلٹیوٹ سے دور رہیں اللہ حافظ گودلیس یوال